اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایوارڈ بھی دیا جاتا ہے اور یہ ایوارڈ چونکہ یہ پہلے سے حاصل کر چکا تھا لہٰذا یہ لانتی کے نام سے جو ایوارڈ اس سے ملا ہے وہ اب آئندہ سیریز کو بقاعدہ نشر کیے جاتا رہے گا اور اس کی بہترین ادھاکاری سے لوگ چونکہ بہت محضوظ ہوتے ہیں اور اس کے نتنے جھوٹ بہتان الزام سن کر اس کو فسادی اور فتنہ پروروں کا بے تاج بادشاہ بھی مانتے ہیں یہ خود بھی نہائیت امانداری کے ساتھ اس فرض کو نبھا رہا ہے اور خوب محنت اور لگن سے اپنی ایکٹنگ کے جہور اور دعو پیچ دکھا کر اپنے ہی جیسے لوگوں میں کافی شہرات حاصل کر چکا ہے لہٰذا اپنی ہر ڈراما سیریز میں یہ اس بات کا بھی برملہ اظہار کرتا ہے کہ نہ تو اس کا تعلق کسی دینی مدرسے سے رہا ہے اور نہ ہی کسی اسلامی ادارے سے اس نے تعلیم پائی ہے اور تو اور اس بات کا بھی یہ کھل کر اظہار کرتا ہے کہ اس کو قرآن مجید بھی درست پڑھنا نہیں آتا اور اس کی اپنی بھی شریح حیثیت کچھ بھی نہیں لہٰذا یہ تمام باتیں سننے کے بعد اس کی ہر بات اس کے اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ یہ شخص انتہائی جھوٹا ہے اور جس کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں نہ ہو تو پھر کیا ہو سکتا ہے لازمی طور پر اس کی ہر بات کو جھوٹ دوخہ دئی الزام تراشی اور جھوٹ کہ ساتھ ساتھ یہ گالی گلوچ کو بھی شامل کرتا ہے تو اپنے ہی لوگوں میں یہ کافی مشہور ہو گیا ہے اپنے ان ہلکہ بات کی وجہ سے لہٰذا ساتھیوں آج سے بقاعدہ اب یوٹیوب کے اوپر اس کی جو بھی یہ اپنی مطلب آڈیو جو کہ ایک ڈرامے کی صورت میں یہ پورا تیاری کر کے وہاں پر ارسال کرتا ہے اور اس کے ارسال کردہ اس ڈرامے کو بخوبی اور احسن طریقے سے جو اپنے ساتھیوں کو بھی شامل کرتا ہے اور ان کے پیچھے آکے چھپ جاتا ہے اور اب تو بقاعدہ اب اس نے افراد کو بھی تیار کر لیا ہے جو کہ اس کے ساتھ معاونین ثابت ہوتے ہیں اور اپنی ادھاکاری کے ساتھ ساتھ وہ بھی جہور دکھاتے ہیں جیسا کہ اس کا یہ ڈراما سیریز جس کو میں نے پہلی قسط مطلب جو دی ہے اس کا نام ہے اس کا آج سے جو بقاعدہ آغاز کیا جائے گا اس کے ڈرامے کا جو اس نے پہلا ڈراما جس کو میں پہلا نمبر دے رہا ہوں وہ ہے اکیل کا جواب دو اکیل کا جواب دو جو اس نے یہاں پر ڈراما پیش کیا ہے اور اس ڈرامے کے جواب میں انشاءاللہ العزیز اس کے تناظر میں اسی ڈرامے کے موضوع کے مطابق جو اس نے اس میں ڈراما بازی کی ہوگی اور جھوڑ دوخہ دہی فریب اور بہتان نگالی گلوچ جو اس نے اس ڈرامے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تمام دنیا کے سامنے نشر کیا ہے اس کے اوپر بقاعدہ تفسرہ کیا جائے گا اور اس کی ہر جو بھی یہ مطلب بیجے گا ریکارڈنگ ڈرامے کی صورت میں پورے ایکڈنگ کر کے تو اس ڈرامے کو بقاعدہ یہاں پر نشر کر کے تو اس کے ساتھ تفسرہ لازمی ہر ڈرامے کے ساتھ اس کا تفسرہ بھی آتا رہے گا داکہ تمام ساتھی اس کا ڈراما بھی سنیں اور ساتھ اس کے اوپر تفسرہ بھی سنیں کہ یہ کس طرح سے فتنہ پھلا رہا ہے اچھا یہاں پر ایک بات میں کہتا چلا جاؤں کہ جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ بندہ انچائی سے گر جائے تو وہ بچ سکتا ہے مگر اگر کسی کی نظروں سے گر جائے تو اس کا بچنا بہت ہی مشکل بلکہ محال ہو جاتا ہے کیونکہ نظروں سے گر کر دوبارہ اس کی نظروں میں عزت پانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اسی طرح اب یہ بچارہ ساری زندگی زلط اور رسوائی کے ساتھ ہی لگتا زندگی بسر کرے گا اس کا حساب بلکل چولی دامن کے ساتھ کا طرح ہو چکا ہے اور آج اس نے جو داغ اپنے دامن پر خود لگایا ہے اسے دھونا محال ہے اب چونکہ اس کے پاس کوئی رستہ بچائی نہیں کہ یہاں کہاں سر چھپا تھا اس لیے مختلف لوگوں کو تیار کر کے ان کے پیچھے چھپ رہا ہے اور اپنے اس ڈرامے میں اکیل کا جواب دو جو اس نے ڈرامہ رچایا ہے اس میں اکیل اور منظور رامی دو شخص ہیں جن کے ساتھ یہ سہارے کے ساتھ ان کے پیچھے چھپ کے اپنے عزت کو بچاتے ہوئے ان کو آگے کر رہا ہے برحال اس ڈرامے کی پہلی قسط کو آگے انشاءاللہ العزیز بقائدگی کے ساتھ نشر کیا جاتا رہے گا لہٰذا یہ مختصر سا تعرف تھا اس احاق بٹی عرف بورے والا جو اس نے یوٹیوب پہ ڈرامہ سیریز چلا رکھی ہے اور اس ڈرامے کی زد میں جو بھی لوگ آ رہے ہیں وہ تمام کے تمام ظاہر اس کے معاملین ہیں وہ بچارے کئی تو غفلت میں مارے جاتے ہیں اور انہوں کو بیزتی انہوں کو بدنام کرنے کے لئے نیٹ پہ لگا دیتا ہے اور کئیوں کو یہ بقاعدہ ٹریننگ دیتا ہے کہ اس تحت سارے سوالا جواب ہوں گے اور یہ سلسلام لوگ چلائیں گے تو اب یہ یوٹیوب کے اوپر جو اس نے سیریز چلا رکھی ہے ڈرامے بازی کی تو اس کا جو قصد نمبر ایک ہے وہ ہے اکیل کا جواب دو تو یہ انشاءاللہ آن قریب آپ کو اس کے ڈرامے کے اوپر تفسرہ مل جائے گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم